موازز علماء کرام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات دیر کافی ہو چکی ہے ماشاءاللہ اور میں زیادہ زہمت نہیں دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ آج کے بانی جشن جناب چودری حاجی محمد رزاق گجر صاحب کو اور ان کی بیگم کو اللہ عجر جزیل مرحمت فرمائے چودری صاحب کے والدین شریف ہیں اور ان کے دونوں بھائیوں اور بھاوج اور ان کی بیگم کے والد مرہوم کے درجات اللہ متعالی فرمائے آپ سب حضرات و خواتین جو دور نزدیک سے ماشاءاللہ علماء سمیت کثیر تعداد سے تشریف لائے اور آلموسٹ تین گھنٹے دس منٹ سے جشن اٹینڈ کر رہے ہیں ایک گھنٹہ ویسے جو انتظار فرمائی ہے چار گھنٹے دس منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں یہاں پر دل تو آج میرا بھی بہت ہے کہ میں بھی بڑی جولانیت سے تقریریں کروں آج نہیں مگر بسم اللہ کے ساتھ میں انہا لیلہ نہیں چاہتا ہوں آپ کی بڑی مہربانی میں اصل میں جو سوچا تھا میں نے وہ تو میں پڑھنی سکوں گا مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی ہے تو جو چند منٹ میں آپ کو زحمت دوں گا بلکل چند منٹ چند باتیں میں ارز کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرِمْ وَمُعِينَ چودہ سو اٹیس ہجری کے جشن عید زہرہ سلام اللہ علیہ اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تقریب سے پاکیزہ محفل سے علماء کرام کی موجودگی میں شعرائے عظام کی پریزنس میں برادران و خوہران اسلام کی موجودگی میں جو معروضات پیش کرنے لگا ہوں ان میں سب سے پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ یہ جو نو کی عید ہے یہ خود اتحاد بین المسلمین کی عید ہے اس لیے کہ میرے پاس کافی حوالے ہیں کہ ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور کی تاریخ ولادت نو ربی الاول بھی ہے ہمارے نزدیک تو سترہ ہے اور کوئی دوسری تاریخ نہیں ہے یعنی شیعان علی کے نزدیک حضور کی ولادت یا وفات پر کوئی دو رائے نہیں ہے جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ان کے نزدیک نو ربی الاول بھی بارہ بھی ہے پندرہ بھی ہے پندرہ ذل حج بھی ہے اور رمضان بھی یہ پانچ روایتیں ہیں ان کے نزدیک ان میں جو پہلی روایت انہوں نے لکھی وہ بارہ نہیں لکھی پہلی روایت نو لکھی تو جس دن حضور پیدا ہوئے ہے اگر اس دن امت عید منائے تو ظاہر ہے وہ عید زہرہ ہے اس لیے کہ حضور کی اکل ہوتی بیٹی تو خوش ہوگی کہ ان کے باپ کا میلاد منایا جا رہا ہے اور جو شیعہ منا رہے ہیں وہ اس مناسبت سے منا رہے ہیں کہ انتقام خون حسین کے بعد مکمل ہونے کے بعد زہرہ آج کے دن خوش ہیں تو دونوں کا اتحاد ہو جائے گا سنی آ جائیں حضور کے لیے شیعہ آ جائیں انتقام خون حسین کے لیے اس لیے آج دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ شیعہ اور سنی دونوں ہیں میں مادرت چاہتا ہوں کہ میں مسروف بہت تھا تو محنت نہیں کر سکا ہوں آئندہ ذرا اور محنت کروں گا انشاءاللہ اس دون ذرا محنت کم ہوئی ہے آئندہ بفضل ربی محنت ہوگی تو اب میں زیادہ تکلیف نہیں دے رہا ہوں میں نے جو سوچا تو یہ تھا کہ میں آج رد عمل پڑھوں گا عید الزہرہ کے رد عمل کتنے ہوئے عید ملاد النبی کے رد رد عمل کتنے ہیں یعنی جب عید زہرہ منائی جاتی ہے تو کن کو تکلیف ہوتی ہے کن کو راحت پہنچتی ہے جب جشن عید ملاد النبی ہوتا ہے تو کن کے گھر میں میت جیسا سماح ہوتا ہے کن کے گھر میں جشن جیسا معاول ہوتا بیان تو وہ کرنا تھا مگر اب میں چند میرے جلدی جلدی ارز کر رہا ہوں شروع کر رہا ہوں اگلے سالوں میں میرا یہی طریقہ ہے کہ میں اشرے اشرے اعلان کر رہا ہوں اپنی طرف سے اور میں بڑا ممنون ہوں کہ بانیان بلکل انکار نہیں کر رہے جو اشرہ میں ڈکلیئر پر عید ملاد نبی پر اب تقریر شروع ہو رہی ہے چند منٹ کی پہلا رد عمل جو عید زہرہ کا ہے وہ رجز پہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم عید زہرہ منا کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم رجز نہیں ہیں ہر رجز ان سے دور ہے تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم رجز نہیں دوسرا رد عمل ہوتا ہے جھوٹوں کا اس لیے کہ مباحلہ میں سچوں کا مہور تھی فاطمہ اور جھوٹے ڈکریئر ہوئے تھے جو ان کے مخالف تھے تو ہم جشن میں آکے یہی تو بتاتے ہیں ہم جھوٹے نہیں ہیں جو نہیں مناتا اپنی سچائی کا سیٹیف لائے ہم یہ جو جشن مناتے ہیں اس کا رییکشن ہوتا ہے لعنت اللہ علیہ پر اس لیے کہ جو فاطمہ کے مقابل پہ آئے وہ مبالا میں بنتا ہے لعنت اللہ علیہ میں آتا ہے ہم جشن منا کے ثابت کرتے ہیں ہم رحمت اللہ علیہ میں ہیں ممکن ثابت کرتے ہیں وہ لعنت ہمارا یہ ظاہر رد عمل ظاہر ہوتا ہے اس عید میلاد النبی کا حضور نے فرمایا تھا رضیت انہ بنتی فاطمہ رضیت انہو جس سے میری بیٹی راضی اس سے میں راضی اس سے اللہ راضی ہم تو جشن اس لیے مناتے ہیں کہ رضی اللہ انہم میں آ جائیں اس لیے کہ ہم تو ہیں رضی اللہ انہم میں اس پہ اللہ راضی ہے جس پہ فاطمہ راضی ہے ایمان سے بتائیے ان کے بیٹے کے انتقام کے مکمل ہونے پر جب ہم خوشی منا رہے ہیں تو راضی ہوگی فاطمہ یا ناراض ہوگی ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں ہم غاصبوں میں سے نہیں ہیں ہم قاتلوں میں سے نہیں ہیں ہم سوسائیڈر میں سے نہیں ہیں ہم دہشت کردوں میں سے نہیں ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے فاطمہ کو ناراض کیا ہے ہم چودہ سو اڑتیس ہجری میں بھی سبیل کر ہم یہ سبیل کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو رییکشن ہوتا ہے عید زہرہ کا عید زہرہ کا سب سے بڑا رییکشن تو ان پہ ہوتا ہے کہ جو ویل وشر ہیں قاتلان حسین کے اس لیے کہ یہ عید قاتلان حسین کی حلاقت میں خوشی کی عید ہے تو قاتلان حسین کا الزام لگانے والوں وہ قاتلان حسین میں سے ہیں جو قاتلان حسین کی ملک پہ جشن منا رہے ہیں یا وہ قاتلان حسین کے فالور ہیں جنہ عزیت ہو رہی ہے ہم تو یہ ثابت ہم تو اس لیے کٹھے تو یہ جو رییکشن ہو رہا ہے دو قسم کا رییکشن ہے ایک ہے مسررت کا جسے مسررت بھی کہتے ہیں مسررت بھی کہتے ہیں دونوں جائز ہیں بلکل ماسٹر جی نے صحیح پڑھا تھا ولایت بھی ہے اور قرآن میں تو ولایت نہیں ولایت ہے جو سیکھی جنلل صاحب نے اعلان کیا میں گزارش کروں گا اپنے مزاج بدلیں یہ تنقیدیں چھوڑیں یہ ایک دوسرے کو ٹانٹنگ کرنا چھوڑیں ان جشنوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کا مزاج نہیں بدل رہا ہے اپنے آپ کو شیعہ بنائیں مولا کا اور امت ہی بنائیں حضور کا ہر جگہ ٹانٹنگ کی کوشش نہ کریں اب یہ ظاہر سے بات ہے کہ اگر ٹانٹنگ کی نیت سے آئیں گے تو سیکھیں گے نہیں سیکھ نہیں سکھیں گے آپ دیکھتے ہیں حضور کے ساتھ والے نہ سیکھیں کعبہ بیٹھنے والے نہ سیکھیں حضور کے رشتدار نہ سیکھیں سیکھنے کی نیت سے آئیے اور آج سے توبت النسو کیجئے بی بی فاطمہ کے صدقے میں ایمان تو آپ یہ ملازم فرما رہے ہیں کہ عید زہرہ کے جو ری ایکشن ہو رہے ہیں وہ ان پر ہو رہے ہیں ان کے خلاف جا رہی ہیں کہ جن کو ذرا برابر بھی قاتلان حسین سے محبت ہے یا ہمدردی ہے ہم تو لانت کر رہے ہیں ان پر جو حسین کے قاتل ہیں ہم لانت کر رہے ہیں ان پر جو بی بی فاطمہ کے قاتل ہیں ہم لانت کر رہے ہیں ان پر جنہوں نے نبی کو زہر دیا تھا ہم لانت کر رہے ہیں ان پر جو پیر دکھا کے ہم لعنت کر رہے ہیں ان پر کہ جو نبی کے پاس بیٹھ کے بھی نہ بدلے ہم لعنت کر رہے ہیں ان کے اوپر جو نبی کے پاس بیٹھ کر بھی چاسوس تھے ہم لعنت کر رہے ہیں ان پر کہ جن کے مرض ہے نفاق کو آئے تدھیر بھی پاک نہ کر سکی ہم تو لعنت ان پر کر رہے ہیں ہم تو لعنت ان پر کر رہے ہیں جنہیں کعبہ نہ دھو سکا سمجھے سمجھے خدارہ ہم ان پر لعنت کر رہے ہیں جنہیں گمبت خضرہ بھی عشق رسالت کی محبت نہیں دلوا سکتا ہم تو ان پر لعنت کر رہے ہیں جنہوں نے نبی سے چیٹنگ کی ہے ہم ان پر لعنت کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے ہم ان پر لعنت کر رہے ہیں جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا کہا ہے ہم ان پہ لانت کر رہے ہیں جو نسیانِ رسول کے قائل تھے جو ہزیانِ رسول کے قائل تھے ہم تو ان پہ لانت کر رہے ہیں جو قتلِ رسول کی نیتیں رکھتے تھے تو تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے ہم اگر عیدِ میلاد النبی کا جلسہ کر رہے ہیں اور کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بش کی ولادت منالو رسول کی نہ مناؤ کلنٹن کے گھر گئے کلنٹن کے گھر گئے جہاں چودری محمد رزا گجر بھی جاتے ہیں ان کے بھی دوست ہیں کلنٹن صاحب تو وہاں ایک صاحب گئے مجھے مل گئے شکاگو میں میں نے کہا میں نے دیکھا تھا سین این پہ آپ گئے ہوئے تھے وہاں پر کیوں گئے تھے کہنے لگے پریزیڈنٹ کا دے آف برت تھا تو میں نے کہا میں بھی بلاتا ہوں المہدی میں آجاؤ کائنات کے پریزیڈنٹ محمد الرسول اللہ کا دے آف برت ہے تو میلاد الرسول کا جو جلسہ ہے احمقو ہمیں الزام کفر مت دو اس لیے کہ میلاد کا جلسہ بتاتا ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں لم یلد ولم شولد وہ تو نہ پیدا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب ہم جو جلسہ میلاد کا منا رہے ہیں ہم نے قرآن سے اس کا ثبوت دیکھا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ میلاد مناؤ قرآن میں لکھا ہے کہ میلاد مناؤ نیویارک والو یہ سب کو بتا دو قرآن میں لکھا ہے کہ میلاد مناؤ کہاں لکھا ہے وَسْسَلَامُ عَلَيْهِ وَسْسَلَامُ عَلَيْهِ یاؤ مَا وَلَيْدَ عیسیٰ جیسا نبی خود کہتا ہے کہ اس دن بھی سلام جس دن میں پیدا ہوا تو عیسیٰ جیسے چھوٹے نبی کے لیے اس دن بھی سلام ہو کہ جس دن وہ پیدا ہوئے ہم نے تو یہی سے سمجھ لیا ہے کہ عیسیٰ نبی روح اللہ کی ولادت سے سلامِ الٰہی سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ جب نبی آتا ہے تو اس دن ہوتا ہے سلام اب بتاؤ درود و سلام ملاد و نبی میں کون کرتا ہے اور فتوے کون لگاتا ہے درود اللہ نے پڑھا سلام اللہ نے پڑھا سلام اللہ نے کیا عیسیٰ پر عیسیٰ کا سلام ہے ولادت کے دن اللہ کا سلام ہے ولادت کے دن عیسیٰ کی اللہ سلام کر رہا ہے تو پتہ چلا جس دن نبی پیدا ہوتا ہے اس دن اللہ سلام کرتا ہے تب ہی تو بی بی آمینہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا قطار اندر قطار ہزار ہزار فرشتوں کے ہزار ہزار فرشتوں کے آتے تھے گروہ اور مجھے آ کر کہتے تھے بی بی آمینہ پہلے اللہ کا سلام قبول کر پھر بیٹے کی مبارک بات قبول کر اور ادھر ابلیس آیا آج پڑھ رہا تھا یہاں کتاب پڑی ہے عربی کی آج میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ چوتھے آسمان سے دودھکار دیا گیا تو اس نے کہا آج کیا ہو گیا ہے آسمانوں میں چراغہ ہے آدھی راکھ دھل گئی ہے مگر سارے کے سارے ستارے چمک رہے ہیں ستاروں کے علاوہ بھی عجیب نور ہے چاند سے زیادہ نور ہے اور آ رہا ہے کعبے کے آراؤن سے اسے کا جلدی جاؤں دیکھوں کہ حادثہ حادثہ تنعظیمہ ایک حادثہ عظیم ہو گیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے میں نے سنا تھا میں نے سنا تھا سابقہ نبیوں سے وہ کہتے تھے کہ جس دن رات میں سورج نظر آئے سمجھا آمنا کلال آ گیا وہ جلدی سے آیا اپنے سارے دوستوں چیلوں کو لے کر اس نے کیا دیکھا کہ بی بی آمنا بنت وحب کے گھر میں بیت عمران میں ایک ہی گھر تھا حضرت عبد المطلب کا بھی حضرت عمران کا بھی ایک ہی گھر تھا حضرت عبداللہ کا حویلی ایک ہی تھی حجرِ الگ الگ تھے حویلی ایک ہی تھی تو اگر یہ پڑھا جائے کہ حضور پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں تو اس میں کوئی قباط نہیں جیسے مسجد الارام کی حویلی ایک ہے دروازِ الگ ہے کوئی سمجھے میں آئی بات وہاں پر جو وہ پہنچا اس نے دیکھا عبد المطلب کے گھر کے آراؤن ایک انجلسٹک چین بنی ہوئی ہے انجلسٹک چین بنی ہوئی ہے اس نے کہا یوں تو میں جا نہیں سکوں گا وہ چڑیا جتنا بنا چڑیا جتنا بنا اور جیسے ہی وہ کہتا ہے میں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو مجھے جبرین نے ایسا گرز مارا کہ میں وہاں سے واپس پلتا اندر جا نہیں سکا اور جبرین نے کہا کیونکہ یہ آقا کا جشن ہے اس میں ابنیس نہیں آسکتا مہلا سلام تو میلاد کے جلسے سے برا ریاکشن ان کا ہو رہا ہے جو ابلیس والے ہیں جو شیطان والے ہیں یا جو ابو لہب والے ہیں ابو جہل والے ہیں ابو سفیان والے ہیں اطبا والے ہیں شیبا والے ہیں وہ تو ہو رہے پریشان اور جن کا مزاج ہے آمنا جیسا جن کا مزاج ہے ابو تعلیم جیسا جن کا مزاج ہے عبد المتعلیم جیسا جن کا مزاج ہے چبریل جیسا جن کا مزاج ہے فرشتوں جیسا وہ اس روشنی میں اس نور میں اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں تو آج چودہ سوڑ تیس ہجنے میں اگر پہچاننا ہو ابلیسی کون ہے تو جو منکر میلاد ہے وہ ابلیسی ہے اور چبریلی کون ہے جو معتقد میلاد ہے وہ چبریلی دو اسکول تو یہ دو اسکول آف تھاٹ آگئے اب آپ نے اندازہ لگا لیا عید زہرہ کریکشن کیا ہو رہا ہے میلاد النبی کا رییکشن کیا ہو رہا ہے آپ ملازہ فرمانے ہیں بس تقریر آخری مرلے میں آ رہی ہے زیادہ تقریب نہیں دی نہیں اللہ تعالی ہمارے چودہی صاحب کے والد صاحب قبلہ کے درجات متعالی فرمائے ان کی والدہ ماجدہ کے درجات بلند فرمائے ان کو دونوں بھائیوں کے درجات بلند ہوں ان کے خسر معظم کے درجات بلند ہوں ان کی بھاوج صحبہ کے درجات بلند ہوں اللہ تعالی ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جشن آج منعقد ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہر پڑھنے والے نے بہت اچھا پڑھا ہے ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ واحد سنٹر ہے جو سب کو پڑھاتا ہے ورنہ تو آپ پیسے بھی دیں تو اگلے نہیں پڑھاتے واحد سنٹر ہے جس کی بجلی کبھی بند نہیں ہوتی آپ صبح تک بیٹھے رہیں بجلی بند نہیں ہوگی ویسے بھی میرا تو یہ ایمان ہے آج ہی میں یہ دیکھ رہا تھا میں نے عربی کی ساری عبارتیں دیکھی تھی کہ اللہ نے جب چاہا سورج بنائے چاند بنائے ستارے بنائے تو اللہ نے یا محمد مصطفیٰ کے نور سے بنائے یا علی و فاطمہ و حسنین کے نور سے بنائے تو میں اگر یہ کہوں کہ اللہ نے تو ان کے نوری وجود کی وجہ سے آسمانوں میں چراغاں کر دیا تم زمین میں چراغاں کے منکر ہو تو پھر سورج کے علاوہ کسی اور جگہ جاؤ اور سے روشنی مانگو چاند کے علاوہ کئی اور سے روشنی مانگو ستاروں کی بجائے کسی اور سے رائے نمائی مانگو یہ تو ان پانچوں ہستیوں کے پیدا ہونے کے جشن کے نورانی ثبوت ہے سلامتا ہے سلامتا ہے اشرا ہو گیا شروع اور دو نکتوں کے ساتھ آج کی تقریر ہو جائے گی ختم اب یہ بنائیں گے ہم یوں کہ عید زہرہ اور عید ملاد نبی کے رد عمل نمبر ایک آج یہ پہلی تقریر ہو گئی اگلے سال اگر زندگی ہے اور سارے مولوی سہبان کو دعوت سارے شائروں کو دعوت ہے انشاءاللہ لفافہ ڈبل ملے گا اگلے سال اس دو ملے گا مل رہا مل رہا مل رہا ہمیں تو مل چکا ہے تب ہی تو چار گھنٹے دس منٹ کے بعد پڑھ رہے ہیں کہ اگلوں نے پہلے ہی دے ریا ہے لفافہ کہ کہیں دعا پہ نہ ٹرخا دے ورنہ میرا ارادہ دعا ہی پہ ٹرخانے کا تھا ظاہریں اتنی دیر ہو چکی ہے مگر اب کیا کریں وہ حلال تو کرنا ہے جو لفافہ پہلے مل چکا ہے البتہ مجھے لفافے کے بغیر پیسے ملے باقی سب کو لفافے میں ملے یہاں دو نقصے سن لیں اور آپ سے میں اجازت لے لوں دو رد عمل سن لیں ایک میلاد النبی کا ایک اور رد عمل اور ایک عید زہرہ کا بس اور تقریر یہاں پر ختم ہو جائے گی جو رد عمل عید میلاد النبی کا آج جس پر انڈ کر رہا ہوں وہ بڑا عجیب ہے وہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے یہ حضرت ابو بکر کے ابا حضور کا واقعہ حضرت ابو بکر کے والد بزرگوار جناب ابو قحافہ یہ تجارت پہ گئے ہوئے تھے کتاب یہاں پڑھی ہوئی ہے میرے پاس بہ بہانی کی کتاب عربی سے پڑھ رہا ہے یہ گئے ہوئے تھے تجارت شام پہ واپس آ رہے تھے اپنے ناکہ پہ سوار تھے ناکہ تب جو رہے ناکہ سجدے میں گر گیا ابو قحافہ کا ناکہ سجدے میں گر گیا ابو قحافہ نے کہا کہ ہم نے جس چیز کا انکار اجداد سے آج تک کیا ہمارا ناکہ ہو کر اور سجدے میں گر جائے اس کے ہاتھ میں تھا تازیانہ اس نے ناکہ کو تازیانے مارے بے آجعین یہ لفظ لکھا ہے بے آجعین جتنے دردناک تازیانے بے آجعے سوٹن جتنا دردناک مار سکتا تھا اس نے مارے اس ناکہ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا وہ ناکہ سجدے میں ہی رہا یہ بڑا پریشان ہوا دائم آئیں دیکھنے لگا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ سواری سوار کی بس اوبیڈین ہو رہی ہے ما وجدنا ناکہ تن ہم نے تو آج تک کوئی ناکہ ایسا دیکھا ہی نہیں ہے جو اپنے آقہ کی مخالفت کرے تو فا فسووطا سوٹن ایک آواز وہاں سے گن گن آئی وَنَادَ مُنَادِن ایک مرادی نے حاطف غیب سے آواز دی یا عبا قُحَافَ لا تَزْرِب لا تَزْرِب مَنْ لَا يُتِعُكَ اس بیچارے مجبور جانور کو نہ مار صرف اس وجہ سے کہ تیرا مُتی نہیں اپنے خالق کا مُتی ہے یہ جو لیٹ آئے ہیں وہ دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہیں قسم کھا کے بیٹھے ہیں بولنا نہیں میرے بچے کہتے ہیں کہ ناروں کا نہ کہا کہ رہے اب ان کو کیا پتا ہاں دیکھا ہے بولا کیا نہیں بولا تو ناکہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتا حاطف غیب کی آواز آ رہی ہے اس ناکہ کو نہ مار تیرا مُتی نہیں اپنے خالق کا تو مُتی ہے الاترہ تجھے معلوم نہیں ہے اب اُکرحافہ کہ آج تو وہ دن ہے کہ جس دن پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں آج تو زمینیں تصوی کر رہی ہیں آسمان تصوی کر رہے ہیں فضائیں تصوی کر رہی ہیں جو جو مخلوق اللہ نے بے جان پیدا کی ہے آج سجدہ ریز ہے اس نے کہا وجہ کیوں سجدہ ریز ہے تو حاطف نے آواز دی تجھے معلوم نہیں آمینہ کے شکم میں اللہ کے نبی کو تین مہینے ہو گئے ہیں سمجھیں سمجھیں خدا رہا سمجھیں ایسا منات کوئی نہیں پڑے گا تین مہینے کے حضور ہوئے تو ساری کائنات سجدے میں گر گئی جس عبرو طالب کے گھر میں پچاس سال ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہوا یہ رد عمل سمجھ میں آگیا اور آخری بات التماس دعا جشنِ مبارکِ عیدِ زہرہ یہ ہمارے ہاں بڑا پروپگنڈا آج کل ہو رہا ہے میں چودری محمد رزا گجر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج اتنا بڑا جشن رکھا ہے ہمارے ہاں یہ کہہ رہے ہیں یہ ہندوستان میں شروع ہوا ہے ہمارے بھئیہ کے وطن کہہ رہا ہے کہتے ہیں وہاں سے آیا تو میں تو عرب میں بھی رہا ہوں ایران میں بھی رہا ہوں میں نے ایران میں خود جشن اٹینڈ بھی کیے ہیں فارسی میں پڑے بھی ہیں وہاں جشن کا نام اور ہوتا ہے جشن شادی فاطمے شادی کہتے ہیں فارسی میں خوشی کو یہ آپ نہیں کہتے ہیں شاد باد شاد ہاں یہ جو شاد ہے نا شاد شاد سے ہے شادی شادی بھی اسی لیے ہے کہ وہ بندہ شاد ہوتا ہے جس کی شادی ہو شادی کا مطلب شاد فارسی کا لفظ ہے جشن شادی فاطمے یعنی فاطمہ تزارہ کی شادی یعنی خوشی کا جشن بی بی پاک خوش ہوتی ہے میں آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یاد کو یاد ہے حل جزاول احسان اللہ لحسان آج ہم خوش ہیں نا فاطمہ کی خوشی میں آج امارہ بس چل رہا ہے ڈرائیو کر کے آئے ہیں بسوں سے آئے ہیں کارپور کر کے آئے ہیں رائن لے کے آئے ہیں پیدل چل کے آئے ہیں ٹرین سے آئے ہیں ہمارا جب بس چل رہا ہے ہم فاطمہ کی خوشی میں خوش ہیں جب محشر میں فاطمہ کی حکومت ہوگی وہ ہمیں رنجیدہ خاطر نہیں ہونے دے گی حل جزاول احسان اللہ لحسان آپ نے اسے کہا نا جشن تاج پوشیے امام زمان سلام اللہ اس پر بھی اعتراض ہے ہمارے اعتراض ہزاہے ہیں فضول کام جو کرنے ہوئے ماشاءاللہ ہر دوسرا بندہ ہے طلعہ بنتا جا رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے بس پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل تو اب یہی کام رہ گیا ہے حجتیں کرنی اس بات پہ حجت اس بات پہ حجت اللہ تعالیٰ چودری صاحب کے والد صاحب کو چودری حاجی رحمت خان کو حاجن راج بیگم کو ہمارے بھائی چودری محمد نواز کو چودری محمد عارف کو بیگم محمد نواز کو اور چودری ولایت کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب کرے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جو ایسے لوگوں کا جواب بھی دیتے رہے جشن کروانا بھی امیر بندے سے چاہیے ہم غریبوں کے لیے کم آتے ہیں امیر بندوں کے لیے زیادہ آتے ہیں جہاں تو اچھی بات ہے امیر بندوں سے کروانا چاہیے جتنے امیر ہیں وہ پیسہ آل محمد کے لیے لگائیں ورنہ ضائع ہو جائے گا ایسے لگائیے جیسے چودری صاحب لگا رہے ہیں کچھ صرف پیسے کو زیارت کے لیے رکھتے ہیں خدا کا خوف کرو زیارت اللہ کے گھر کی کرو آل محمد کے اتبات مقدسہ کی کرو پیسہ وہ تباہ ہو جاتا ہے جو مزار بن جائے پیسہ وہی ہے جو لگا دو اللہ کے راستے میں یا محمد ہو آل محمد کے راستے میں تو اب جرہ ملازم فرمائیں جشن تاج پہنشیے امام زمان یہ نکتہ آج میرے ذہن میں آیا جب میں تقریر لکھ رہا تھا میں نے کہا امام نے جس دن تاج پہنا ہے ہمارا تاج اسی وقت اندر آیا جب میں یہ نکتہ لکھ رہا تھا یہ عجیب ہے یہ تاج اسی وقت اسے دروازہ کھولا ادھر میں نکتہ لکھ رہا تھا ادھر تاج اندر آ رہا تھا تو میں نے کہا یہ تاج پہنشیے امام زمان ہے آج ہم خوش ہیں تمجھو رہے اگر یہ نکتہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ تین سو پچاس دن یہ جشن نہیں بھولے گا میں نے سوچا کہ آج ہم خوش ہیں جس دن تاج پہنشیے امام زمانہ ہے اے امام زمانہ جس دن آپ نے امامت کا تاج پہنا ہے اس دن ہم ہو رہے ہیں خوش اور قیامت پہ جس دن ہمارے سر کے تاج گر رہے ہو ہمیں پریشان نہ ہونے دینا یہ ہے تاج بوشی آخری ریاکشن خنزیروں کا ہے آخری ریاکشن کتوں کا ہے جشن عید زہرہ پر آخری ریاکشن خاندانِ جزید کے ویل ویشرز کا ہے آخری ریاکشن جو بیان کر رہا ہوں وہ خولیوں کا ہے حرمیلوں کا ہے جزیدوں کا ہے شمروں کا ہے عمروں کا ہے عمر ساتھ وغیرہ ان کا ہے آخری ریاکشن بندروں کا ہے بندر آج بہت پریشان ہے خنزیر آج بہت پریشان ہے کتے آج بہت پریشان ہیں کون ہیں یہ خنزیر کون ہیں یہ کتے کون ہیں یہ بندر مبالا میں بتایا مبالا میں بتایا حضور نے فَبَلْ لَذِي نَفْسُو مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ مولانا علیہ حاج سید علی حضر عبدی صاحب کبلہ بھی تشریف فرمائے مولانا ملک سفیر حسین علوی صاحب کبلہ بھی تشریف فرمائے مولانا رائے زفر علی صاحب بھی کبلہ تشریف فرمائے مولانا وسیم عباد صاحب کبلہ بھی ہیں چار کبلے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے چار چار کبلے سبحان اللہ پانچ پانچ بے نہیں میں تو خیر کبلہ نہیں ہوں مجھے تو کبلی بھی مان لیں تو شیعوں کا شکریہ ہے میں تو خیر کبلہ نہیں چار کبلہ بیٹھے ہیں چار کبلہ ہمارے بھائی تشریف فرمائے بھائیہ ہمارے تو خیر ہمارے جگر جان ہوئے اور ملک سفیر صاحب کبلہ جو ہیں یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو میں نے جب پہلی مرتبہ کبلہ صاحبان ساکرین شعرہ یہ نکتہ جب پہلی مرتبہ میں نے کتاب سے نکالا تھا میں نے تین روزے رکھے تھے میں نے کہا یا اللہ میں تیرا شکر گزاروں تو نے میری آنکھیں کھول دی اگر میں یہ نہ پڑتا تو مجھے صحیح مباحلہ سمجھ میں نہ آتا اور پھر میں نے اس کو اس تورات میں بھی دیکھا بائیبل میں بھی دیکھا اس کے ریزیمبل جملے کو جو مجھے مصر کے سب سے بڑے پریسٹ نے دی تھی آج بھی میرے پاس موجود ہے حضرت نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے اگر یہ سارے نجران میرے ان چار اہل بہت کے ساتھ ٹکرا جاتے تو اللہ ان کی انسانیت سلب کر لیتا انسانیت ریوک کر دیتا یا یہ خنزیر بن جاتے یا یہ بندر بن جاتے تو میں نے سمجھ لیا ہے جو علی کے مقابل پہ آئے وہ خنزیر ہے جو فاطمہ کا دشمن ہو وہ خنزیر ہے جو حسین کا دشمن ہو وہ خنزیر ہے جو ان چاروں کا دشمن ہو وہ بندر ہے اور نبی نے کہا تھا من یقتہو لسانہ حاضل قلب عمر ابن حبد ود کی کتے کی زبان کون بند کرے گا اس لیے کہ اس نے نیزہ گارہ تھا حملہ کیا تھا بہت شرف نبی پہ جو نبی کے گھر پہ دروازے پہ حملہ کرے وہ کتبہ ہے پتہ چل گیا آج کتوں کو تکلیف ہے امام حسین نے بھی کہا میرے جت کہتے تھے کہ تیرے اوپر حملہ کرے گا قلبن ابقہ ایک خاندان کا معذب کتہ شمر کو امام نے کتہ کہا حضور نے عمر ابن عبد ود کو کتہ کہا حضور نے ان چار کے مقابلوں کو خنزیر کہا ان کے چار کے مقابلے پہ آنے والوں کو بندر کہا بلکہ حضور نے کہا میرے منبر پہ تو بھئیہ مسلمانوں منبر رسول پہ ہمیشہ انسان نہیں آتے کبھی بندر بھی آتے ہیں اب تمہاری آنکھوں میں بسیلت ہو کہ پہچانو بندہ بیٹھا ہے یا بندر بیٹھا ہے اور پھر زہیر ابن قیم سے کہا لا یبعدن کل لاہو یا زہیر لعن اللہ قاتلی کا اللہ زینا موسی خرقیراتا تن و خنازیر اللہ تجھے اپنی رحمت سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ کرے زہیر تیرا جنہوں نے ارادہ قتل کیا ہے وہ تو خنزیر بن گئے وہ تو بندر بن گئے آپ ایمان سے بتائیں کیا وہ بندر کی طرح شرارتیں کرتے تھے خنزیر کی طرح مست ہو کے جنگلوں میں پھرتے تھے لگتے انسان تھے تھے خنزیر سمجھنا سمجھنا لگتے انسان تھے تھے خنزیر لگتے انسان تھے تھے بندر لگتے انسان تھے تھے کتے تو اب رییکشن تبھی تو ہو رہا ہے کہ اگر یہ عید ہم نے نہ روکی تو آج کے خنزیر بھی ڈسکلوز ہو جائیں گے آج کے بندر بھی پہچانے جائیں گے آج کے کتے بھی پہچانے جائیں یا محمود بحق محمد یا آلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وزریت الحسین علیہم السلام یا اللہ اس پاکیزہ محفل کو جشن عید زہرہ سلام اللہ علیہ و جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ قلب آمینہ کو قلب فاطمہ کو ہم سے راضی و خوشحال فرما یا اللہ جتنے مومنین مومنات آج کے جشن میں علماء سمیت ہمارے جو بھائی محسن صاحب آئے ہیں فروخ میاں ہیں منظور میاں ہیں ان سمیت یا اللہ جتنے بھی سادات کرام مومنین مومنات شیعہ سنی بھائی بہن آج کے پاکیزہ جشن میں آئے ہیں کسی کو اس جشن سے خالی نہ پڑتا اگر کوئی مریض ہے تو تجھے واسطہ ہے ان پاکیزہ ہستیوں کا اسے شفایاب کر اگر کوئی مقروض ہے قرض ادا فرما اگر کوئی مشکل کا شکار ہے مشکل حل فرما ہماری اولادوں کی صحیح تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما ہماری قوم کے جوانوں کو سیرت علی اکبر پر چلا ہماری قوم کی بی بیوں کو سیرت زینب و ام کلسوم پہ چلا ہمارے بزرگوں کو سیرت حبیب ابن مظاہر پہ چلا ہمارے جویز حسین صاحب کے ہم ظلف ہیں یا اللہ ان کو شفای کامل ہو ہمارے جویز حسین صاحب کے جو ہم ظلف شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ان کا حشر و نشر شہداء کربلا کے ساتھ یا اللہ اس وقت جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں شام میں عراق میں سعودی عرب میں یمن میں بحرین میں نائجیریا میں مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان میں پاکستان میں افغانستان میں ان سب شہیدوں کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما جتنی بھی دہشتگرد جماتے ہیں سب کو ظلیل و رسوہ فرما شریف برادران جو سپاہ صاحبہ کی ڈائریکٹ سرپرستی کر رہے ہیں ان کے اقتدار کو مثل اقتدار یزید ختم فرما یا اللہ یہ ابھی جھنگ سے جیتا ہے اس کی سیٹ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے معتل کروا یا اللہ ہماری شیعہ قوم کو آپس میں لڑنے جگڑنے کی بجائے ید واحدہ بننے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو شیعہ سنی بھائی بہنوں کو آپس میں وحدت و اتحاد کی لڑی میں پرو جانے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ جنہوں نے پڑا ہے خوبصورت پڑا ہے ان کی اس پڑھائی کو قبول کر جنہوں نے سنا ہے حسن سماعت سے سنا ہے ان کی سماعت کو قبول فرما یا اللہ یہ اخبار والے تینوں اخبار والے جو یہاں تشریف لائے ہیں اور ہمارے حسین رضا جو المہدی ٹی وی سے ہیں ان کی توفیقات آلیہ میں اضافہ فرما آغا مختار ان کی زوجہ کو صحت اطاف فرما زاکرہ زرینہ بانو کو صحت اطاف فرما موسن شاہ نکوی کو صحت یاب فرما ہمارے چٹھا صاحب کے والد صاحب کو صحت یاب فرما اور جن کی حال حال میں ماں انتقال کر گئی اصر نکوی نظیر والد دنیا سے گئے ہیں یا اللہ ان کے درجات متعالی فرما ہمارے پرویز رزوی صاحب کو تکریف ہے یا اللہ تجھے تکالیف محمد وآل محمد کا واسطہ ان کو بھی شفا یاب فرما بہت ساری بی بیوں نے مجھے میسیجز بیجے ہیں کہ ہمارا نام نہ لیں مگر آج ضرور دعا کریں میں عید زہرہ کے دن عید ملاد النبی کے موقع پر اللہ سے درخواست کرتا ہوں بی بی آمنا بنت وحب کے صدقے میں بی بی فاطمہ بنت محمد کے صدقے میں ان تمام ہماری بہنوں کو یا اللہ شفایہ فرما جن بچیوں کو تکریف ہے جن بچوں کو تکریف ہے یا اللہ جو آٹیزم کا شکار ہیں جو قلب کے مریض ہیں جو برین ہیمریج کے مریض ہیں بلڈ پیشر شوگر کے مریض ہیں تجھے مرض امام سجاد کا واسطہ قید باب الحوائج کا واسطہ شہدائی کربرا سیران کوف و شام کا واسطہ ان کی بیماریوں کو ختم فرما یا اللہ جن کے اپنے گھر نہیں ان کو گھر نصیب فرما جن کو گھر دیئے ہیں ان کی چھتوں کو سلامت رکھ یا اللہ جن کے ہاں ازدواج کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک فرما یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے چودری محمد رزاق گجر صاحب ہمارے مولانا وسیم عباس صاحب اور ملک وحید حیدری ملک نعیم حیدر وغیرہ جن کے ہاں اولاد نہیں اولاد صالح عطا فرما خاص طور پر اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ آل موسط اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پانچ گھنٹے اور چھے منٹ ہو چکے ہیں یا اللہ ان مومنین نے پانچ گھنٹوں کی جنہوں قربانی دی ہے پنج تن پاک کے صدقے میں ان کو رنگ لگا دے یا اللہ اگر کوئی تھک بھی گیا ہے تو ان کی تھکاوت اور خستگی حیات ختم کر دے یہ پاکیزہ محفل ہے بڑی مقبول محفل ہے یا اللہ سادات کرام کے برائٹ چہرے دیکھ رہا ہوں غیر سادات کے یا اللہ ان کے نور ایسے ہی چمکتے رہے نور مولا کائنات نور بی بی فاطمہ نور حسن حسین نور آئمہ سے ان کو منور رکھ جو زیارتوں پہ گئے ہیں ان کی زیارت قبول فرماؤ جو نہیں گئے ہیں ان کو جانے کی توفیق دیں جو حج پہ نہیں گئے ہیں ان کو حج پہ جانے کی توفیق دیں جو حج پہ گئے ہیں ان کے حج کو قبول و منظور فرماؤ یا اللہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہم سب کو آپ کے اعوان انصار میں شمار فرماؤ ہمارے بھائی چچی عنایت پی بھی دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے درجات کو بھی متعالی فرماؤ علمیدی سنڈر سے تعلق رکھنے والے مومنین مومنات جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو متعالی فرماؤ نیو جرسی کوین سٹیٹن ایلن منہیٹن اور یہاں لانگ ایلن پروکلن تک سے جو مومنین مومنات تشریف لائے ہیں تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان سب کی مرادیں برلا جنہوں نے تبرک کیا ہے چودری صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ ان کو جزائے خیر مرمت فرما جنہوں نے ان کے ساتھ معاملت کی ہے راجہ عابد صاحب سمیت ان سب کی توفیقات آرائش کی ہے خاص طور پہ ہمارے خلیفہ صاحب جو بے وقت بیشاروں کو تکلیف دی یا اللہ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما المہدی سنڈر کی انتظامیہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما یا اللہ جو دیر سے آتے ہیں ان کو صویرے آنے کی توفیق خیر مرحمت فرما اور جو غصے کرتے ہیں جشنوں میں مجلسوں میں باہر بالکل نہیں کرتے ان کے غصوں کو بھی ٹھنڈا فرما ربنا تکبل منا انکا انت السمیع العلیم بہت بہت مبارک